آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ڈاکومیٹ فیڈر جو اٹھاون سیریل کا ہے اس کا جو سکینر ہے وہ کیسے صاف کیا جائے گا اور اس کو کھولنے کا جو طریقہ کارا ہے وہ کیا ہے اور اس کو کیسے کھولنے کے سب سے پہلے تو جی آپ نے یہ اوپر والا سیڈ والا کور کھولنا وائٹ کور کا وائٹ کلر کا اس کے بعد یہ آپ نے چار پیچ کھولنے کے بعد یہ والا کور جائے وہ یہ آپ نے اتار لینا ہے جیسے ہی آپ یہ کور کھولیں گے تو یہ کور جائے وہ آپ کا باہر آجائے گا اس کے بعد جائے وہ آپ نے سکینر کی جو سٹیپیں ہیں اور یہ سٹینر کے جو لاک ہے جو وہ وان بے وان میں کھولوں گا یہ آپ نے دھیان سے سیکھ لینے اور اس کے بعد جائے وہ آپ نے یہ والے کھول لینے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی سٹیپیں اتارنی اور یہاں پہ جو جتنے کنیکشن لگا ہوئے سنسوروں کا یہ بھی آپ نے اتار لیں سٹیپوں کو دھیان سے اتارنا یاد دیکھیں کہ اگر سٹیپ خراب ہوئی تو پھر دوبارہ لگانا جائے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو جائے وہ آپ نے پیار کے ساتھ ہی کھولنے اور کھولنے کے بعد جائے وہ آپ نے یہاں پہ اس کا ایک پیچ ہوگا اور ایک جائے وہ دوسری سائیڈ پہ ایک اسی اسی طرح کے ایک پیچ لگا ہوگا وہ بھی آپ نے کھول لینا ہے جب آپ یہ سارے پیچ کھولو گے تو اس جو یہ جو شا فٹ ہے رولروں والی اس کے اوپر ایک بلیک کلر کی لاک لگوں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لاک ہیں یہ بھی آپ نے جائے وہ اتار لینے ٹیسٹر کے ساتھ بھی اتار سکتے ہیں آپ اس کو نوز پلاس سے بھی اتار سکتے ہیں اس میں آپ کو شاہ بتانے کے بعد آپ نے شاہفٹ کو تھوڑا سا آگے کی طرف دکھیل کر جائے وہ آپ کو آپ نے تھوڑا سے اس کو سائیڈ پر کر دیناں اور اس کے بعد تو آپ نے سکینر کو جائے وہ آپ نے جیسے میں دیکھاؤں گا آپ نے ویسے اس کیلک کو جائے وہ اپنے اوپر اٹھا لینا ہے اس کو کردینا آپ نے We're اسے آپ نے تھوڑا سا ٹیڑا کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسے اوپر اٹھانا ہے اور یہ جو جا جس کے اوپر تیر کا نشان ہے اس کور کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اوپر کرنا اور اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے سکینر کو باہر نکال لینا ہے اب اس کینر کو باہر نکالنے کے بعد اب وہ اس کے اندر کے شیشے جو اب آپ نے کیسے سوائی کرنی ہے وہ بھی ماں آپ کو اب ٹیبل پہ لے کے جاتے ہیں اس کو وہاں پہ اس کو یہ ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کو کیسے کھولنا ہے یہ رکھ لیا ہے ہم نے اس کو ٹیبل پہ اب اس کو جا ہے وہ آپ نے کھولنا ہے تو یہاں پہ اس کے لاکھ لگے ہوں گے آپ نے لاکھ کو اتار لینا ہے اسے لاکھ کو اتارنے کے بعد یہ تو آپ کی شافٹ ہے یہ یہ باہر آجے کی اس طرح سے آپ نے اس کو جا ہے وہ ایسے نیچے کی طرف جا ہے وہ باہر نکال لینا ہے سیم جا ہے وہ اسی طرح دوسرا ہے دوسرے کو بھی آپ اپنے سیم اسی طرح بائی نکال لینا ہے پیچس کا سنسر کا میں نے کھول ہے لیکن واپس لگا دیا آپ نے صرف سنسر کا جائے وہ یہاں سے جائے وہ آپ نے گریپ پو اتار لینا ہے اور ویرنگ کو جائے وہ یہاں سے آپ نے بائی نکال لینا ہے ایسے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے یہ دو پیچ آپ نے کھولنے ایک یہ والا بلیک ہے اور ایک یہ کسی کے سامنے وہ ہے وہ بھی بلیک ہے وہ اپنے پیچ جائے وہ کھول لینا ہے اس طرح ویرنگ اتارنے اور پیچ کھولنے کے بعد آپ نے ٹیسٹر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے اس کو ٹیسٹر ڈال گیا آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے ٹیڑا کرنے اور یہاں سے جو آپ جیسے آپ اوپر کرو گے تھے یہ اکھڑ جائے گا یہاں سے یہاں پہ آپ نے دیار رکھنا ہے کہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ میرا ٹیسٹر ہے اس جگہ پہ آپ نے یہ لاک لگے اس کو آپ نے ہلکا سے پیار کے ساتھ جائے وہ پیچ کرنا ہے زیادہ نہیں پیچ کرنا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے پیار کے ساتھ آپ نے اس کو پیچ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے کرنے کے بعد جائے آج کا سکینر جائے وہ کھل جائے گا ایسے آپ نے اس کو کھول لینا کھول یہ آپ کا کھول گیا سکینر اب اس یہاں سے جائے آپ اس کو ٹیشو یا بلور بھی لگا سکتے ہیں یہاں کسی بھی نرم کپڑے کے ساتھ اس کو ساف کر کے اس کی فٹنگ جائے وہ دوبارہ آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ساف کر گیا دکھاتا ہوں جب آپ نے اس کو دوبارہ اس کا کور لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وہ کٹ اس کے اندر ڈالنے جو مطلب میں نے آپ کو ٹیسٹر کے ساتھ نکالنے کے دور یہ والے دو کٹ جو سکر ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ٹیسٹر کے ساتھ جائے ہوئے یہاں سے آپ نے آئیس کر کے اس کو جائے وہاپ نے نیچے گی طرف دوبارہ دینا یہاں کو میں کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ نے کرتا ہوں اس کو باندھ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھانے کے بعد آپ نے اس کے دونوں جو پیچ ہے black prosje کے یہ آپ نے لگا دینے دونوں اس کے بعد آپ نے اس کی جو سینسر کی وائرنگ ہے یہ آپ نے دیان سے سینسر کو یہ جو کلپ ہوگا اس کا آپ نے دیان سے مضبوطی کے ساتھ لگانے بازگات کیا تھا کہ یہ لوس رہ جاتا ہے اور سینسر اے ڈیف کی جائبوں مسفیڈ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جائبوں پیپر رکا ہوئے لیکن یہ جو مسفیڈ آپ نے دیان دور کرنے کے لیے آپ نے اس کا جو کنیکشن ہے یہ آپ نے مضبوطی کے ساتھ لگانے تاکہ یہ اترے نہیں اس کے بعد آپ نے سیم جائب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا یہ جو شیشے والا کور ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد جب آپ نے اس کا یہ والا کرنا ہے تو اس کی کلیوں کا آپ نے سیلی کو نائل لگا لینا تاکہ اس کی جو شیشے کی روانگی ہے وہ ٹھیک اور روان ہو کے چلے اور جس کے وجہ سے جائبوں کبھی کبھی ایک سیٹ سے پرنٹ آتا ہے ایک سیٹ سے نہیں آتا اس طرح لگانے کے بعد آپ کو میں اس کو مشین کے اندر فٹ کرنے کا بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جاہاں اس کو فٹ اس کے اندر جاہاں وہ کیسے کرنا ہے مشین کے ایڈی آف کے اندر سکینل کو فٹ کیسے کرنا وہ آپ کو بتا دے تو آگے چل کے اپنے اس کے اندر اس کو فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جہاں پر یہ تیر کا نشان بنو وائٹ کولک سور اس کو ایسے اوپر کر لینا اور سب سے پہلے جو آپ نے اس سائیڈ کی جو آہ اس سیٹ سے سکینل کو اس کے اندر کرنا اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے فٹ اس کو صحیح طرح کرنا ہے اگر کوئی بھی اگر آپ زبردستی کرو گے تو یہ سکینر فالٹ آ جائے گا یا کچھ بھی ایسا پرنٹ نہیں صحیح ہے کہ اس طرح کا مسئلہ آ سکتا ہے تو آپ نے جو فٹنگ ہے وہ آپ نے بڑے دیان سے کرنی ہے اس کے یہاں پہ پیج لگانے ہے اس کے بعد اس کی جو سٹریپیں ہیں جیسے جیسے آپ نے اتاری ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو واپس لگا دینا ہے تو کام جو ہے وہ بڑے دیان کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد پیچ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد آپ نے یہ فٹنگ والی جو شافٹ ہے وہ آپ نے اینڈ پر کرنی ہے جب اس کو کھولنا ہے تو فٹنگ والی شافٹ جو ہے وہ رولروں والی ان کو جائے وہ آپ نے تھوڑا سا سائیڈ پر کر لینا تاکہ سکینر نکالنے میں جائے وہ آپ کو آسانی رہے ایسے آپ نے اس کی جو فٹنگ ہے نہیں یہ سٹریپیں بڑے دیان سے کے ساتھ لگانے یاد رکھیں کہ سٹریپیں جائے وہ خراب نہیں ہونے چاہیے اور اگر ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ مجھ سے کمیٹس کر سکتے ہیں اور میرا جو نمبر ہے وٹس اپ والاپ وہ بھی اسی ویڈیو کے ریپسکشن میں آئے وہ بھی آپ لے کے جائے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ شافٹ لگانے کے بعد آپ نے دونوں جائے اس کے بلیک کلر کے لاک لگانے اس کے بعد یہ کور لگا کے فٹنگ کر دینے اور اس کے بعد اس کے باقی کور لگا دینے موسیقی